ہیلو گائیز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ویسوک کے پرانے سات عجوبوں کے بارے میں جن کے بارے میں شاید ہی آپ نے اس سے پہلے سنا ہوگا تو چلیے شروع کرتے ہیں دنیا کے ساتھ پرانے عجوبے کچھ اس پرکار ہیں جس میں سے نمبر ایک پر آتا ہے گریٹ پرامیٹ آف گجام گجام کا بشال پرامیٹ جو کہ مصر میں ہیں مصر میں بنے اس پرامیٹ کی رچنا ایک پہلی ہے اس پرامیٹ کو فراہو کفو کی یاد میں بنائے گیا تھا اس پرامیٹ کی خاصیت یہ ہے کہ اسے پتھروں کو پانی میں کٹ کر ایک کے اوپر ایک پتھر کو رکھ کر بنائے گیا ہے اور پتھروں کو کچھ اس پرکار رکھا گیا ہے کہ ان کے بیچ میں ایک بال برابر بھی جگہ نہ بچے اور یہ ہے اب تک کا ایک ایسا عجوبہ ہے جو کہ آج بھی موسم کی مار جھیل کر کھڑا ہوا ہے یہ عجوبہ پرانے سات عجوبوں میں سے ایک ایسا عجوبہ ہے جو کہ آج بھی کے سمیے میں بھی ہے گریٹ کا استعمال کر کے سلبکاروں نے اس کی رچنا کی ہے نمبر دو پر آتا ہے ہنگنگ گارڈن آف بیویلون بیویلون کے جھولتے بگیچے جو کہ ایراک میں ہیں جیسا کی نام سے ہی لگتا ہے کہ یہ امارت کتنی انوکھی ہوگی یہ پرانے وشف کے سات عجوبوں میں سے ایک تھا یہ پرانے بیویلون میں بنا تھا جو آج ایراک کے الہلا ناماکستان کے پاس ہے یہ یہاں کے راجہ نبو چڑ نیجر سیکنڈ نے چھے سو عیسیٰ پورب میں بنوایا تھا یہ اس نے اپنی پتنی کے لیے بنوایا تھا پر پراکرتک کی مار نے اس بچیتر عجوبے کو دفن کر دیا بھوکب میں یہ نشٹ ہو گیا اور آج اس کا نام و نسان مٹ چکا ہے نمبر تین لائٹ ہاؤس آف الیکزینڈریا سیکندریہ کا پرکاس اسطم جو کہ مصر میں ہے مصر میں دنیا کا ایک اور عجوبہ پایا جاتا ہے اور وہ تھا سیکندریہ کا پرکاس اسطم سمندری ناوکوں کو راہ دکھانے کے لیے اس کی اسطحابنہ کی گئی تھی تاکہ وہ اس پرکاس اسطم کی روشنی سے اپنا راستہ آسانی سے ڈھون سکیں اور وہ اپنے راستے پر آسانی سے جا سکیں اس کے لیے اس کی اسطحابنہ کی گئی تھی ہجاروں سال پہلے بنی اس عمارت کی اچھائی چار سو پچاس فیٹ تک بتائی جاتی ہے مصر کے دیبتہ فراہوں کی یاد میں بنائے گیا تھا اب یہ پرکاس سطم ایک اتحاس بن کر رہ گیا ہے نمبر تین اسٹرچو آف جیاس اٹ اولمپیا اولمپیا میں جیاس کی مورتی جو کی یونان میں ہے اولمپیا میں جیاس کی مورتی پراشین سمہ کے وسب کے ساتھ عجوبے میں سے ایک ہے اس مورتی کا نرمار یونانی پورتی کار فیڈیانس نے عیسیٰ سے چار سو بتیس سال پہلے بنایا تھا اس مورتی کو یونان کے اولمپیا کے استحط جیاس کے مندر میں استحاپت کیا گیا تھا اس مورتی میں جیاس کو بیٹھی ہوئی آوستہ میں دکھایا گیا تھا مورتی کی اونچہ ہی وارہ میٹر تھی آگ کی وجہ سے اس عمارت کو اب صرف اتحاس کے پنوں میں ہی دیکھا جا سکتا ہے نمبر پانچ ہیلی کورنیس کا مکورہ ترکی ہیلی کورنیس میں بنی یہ عمارت ایک سو پچاس فیٹ اوچھی ہے اور یہ ایک مکورے کی آکرتی میں ہے چھہ سو تیس عیسیٰ پورو اس عمارت کی رچنا کی گئی تھی موسولز نامک ساشک کے دوارہ بنائی گئی اس عمارت کو اس کے یاد کے روب میں جانا جاتا ہے اور یہ ایک بہت ہی پراشین عمارت ہے نمبر چھے ٹیمپل آف آٹیمیس ایٹ ایپیسیس آٹیمیس کا مندر جو کہ ترکی میں ہے گراک دیپتا آٹیمیس کو سمیرپیت اس مندر کو بنانے میں ایک سو بیس سال کا سمیہ لگا تھا کئی بار حملوں کی وجہ سے مکھے مندر تو تباہ ہو گیا تھا پر اس کو دوبارہ الیکجنڈر دا گریٹ نے بنوایا تھا پر پھر سے اس پر حملہ کر کے اسے نشٹ کر دیا گیا تھا اور آج اس کا کوئی نام و نحسان نہیں ہے اسے ہم کے ول اتحاس کے پنوں میں ہی دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں نمبر ساتھ روڈز کے کولوسس کی مورتی یونان یونان کی ایک اور وسطو کلاکو وشف کے سات عجوبہ میں گنا جاتا تھا روڈز کے کولوسس کی مورتی قریب تین سو عیسہ پور بنائی گئی تھی یہ روڈز کے سائپرس کے راجہ پر ملی جیت کی خوشی میں بنائی گئی تھی نشٹ ہونے کے پہلے اس مورتی کی اونچائی لگ بگ تیس فٹ ہوا کرتی تھی جو کی اسے وشف کی سب سے اونچی امارت بناتی تھی وہ کم کی وجہ سے یہ امارت بھی اتحاس کے پنوں میں کہیں دفن ہو گئی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب ضرور کریں